اسلام علیکم دوستو کیا حال چاہ رہا ہے میں تھوڑا رسا پہلے شفٹ کیا ہے اپنا گھر چینج کیا ہے یعنی کہ سیپریٹ ایک اور جگہ میں نے شفٹنگ کیا ہے یہاں چھوٹا سا آفس بنایا ہے اکیڈمی نے بنائی ہے گاؤں میں تو بات تھوڑی سی یار کرنا چاہ رہا تھا آج کل جو چل رہا ہے یہ کرونا وائرس کا لوگ جو ہیں ہمارے پاکستان میں بہت لائٹ لے رہے ہیں اس چیز کو میں نے دیکھا ہے ہمارے ہاں جو ہیں وہ یار اللہ ہی معاف کر لوگوں کو کیا ان کو گئے ہیں لوگ ٹاؤن ہوا ہے لوگ کرکٹ کھیلنے نکل گئے ہیں کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں کہ جی اب چھوٹی ہو گئی یار چیز بند پڑی یا وہ کرکٹ کھیل گیاتے ہیں کوئی بائکس پہ بیٹھ کے لڑکے بزار گھومنے چلے گئے ہیں آج کچھ کھا بھی گیاتے ہیں سہر گھر گیاتے ہیں وہ یار اللہ کے بندو کچھ خیال کرو گھر میں بیٹھو بھائی یہ کوئی عام بات نہیں ہے یہ وائرس بہت جو سیریس اس کو دے ہیں ذرا کیونکہ آپ کے بچے ہیں بھائی بہن ماں باپ سب کچھ ہے یار ان کا خیال کرو خدا نہ خواستہ آپ باہر نکلتے ہو تو آپ کو کہیں سے وائرس جو ہے وہ اٹیچ ہو جاتا آپ کو لگ جاتا ہے تو گھر آ ہوگے تو یار گھر والوں کوئی بیمار کرو گے پتہ نہیں کون بچے گا کون نہیں بچے گا کس کا امیونیٹی سسٹم مچھ ہے کون اسے لڑ سکتا ہے وائرس سے کس کا جسم کس کا جسم نہیں لڑ سکتا ہے تو اس چیز سے یار پریز کریں آپ لوگ تو گھر پہ پلیز رہے ہیں جو لوگ گھر پہ ہیں اور وہ یہ اس پجہ سے باہر نکلتے ہیں کہ ہمارے پاس ارنگ کا سورس نہیں ہے ٹھیک ہے تو یار ارنگ کا سورس نہیں ہے تو حکومت کی طرف سے لوگوں کا حکومت تو یار ہر چیز کو جانتی ہے نا کہ یہ کتنا جو غریب طبقہ ہے ٹھیک ہے تو غریب طبقے کے لئے کچھ نہ کچھ تو کر رہی ہے آپ کو پرائسز جو ہیں وہ ڈاؤن کرتی انہوں نے چیزوں کی آپ کو جو زیادہ غریب لوگ ہیں ان کے لئے وہ تین کے چار ماہ کے لئے آئی تھے میں نیوز سن رہا تھا کہ تین کے چار ماہ کے لئے ہر گھر کو تین ہزار روپے جو زیفہ دیا جائے گا اس کے علاوہ راشن پہنچایا جائے گا سو اس کو یار سیریس لے کے پلیز گھروں میں بیٹھیں ٹھیک ہے ضرورت کے تحت نکلیں اپنا سمان جو ضروری لینا گھر کی ضروریات زندگی ہیں آپ کا کریانہ سٹورز کھلے ہیں آپ کی سبسی کی دکانیں کھلی ہیں آپ کا دودھ دی کی دکانیں کھلی ہیں آپ کی چکیاں کھلی ہیں آپ کا میڈیکل سٹورز جو فارمیسیز ہیں وہ کھلی ہیں آپ وہاں تک جائیں اپنا احتیاط سے جائیں آتے ہی فورا ہاتھ دوئیں اپنے ٹھیک ہے اپنا جسم کو ساپ رکھیں دن میں وقتن فقتن جو ہے ہاتھ دھوتے رہیں مو دھوتے رہیں پاؤں گھد ہوتے رہے لوگوں سے میل جول کم رکھیں یہ نہیں کہ بلکل نہ رکھیں لیکن جہاں آپ ایریا میں رہ رہے ہیں آپ کو پتہ یہاں ابھی تک کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے میل جول رکھیں لیکن ایک حد تک رکھیں بہت زیادہ انٹریکشن نہیں یار اچھی بلکل نہیں اچھی آپ لوگ گھر میں رہے ہیں جو لوگ تو پڑے لکھے ہیں وہ آن دین کام کر سکتے ہیں بلکہ بہت سے لوگ کر رہے ہیں یار فریلانسیم کون نہیں ہے جو آج کل کر رہا ہم بہت سے لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں ہم خود کر رہے ہیں میرے چینل کو آپ لوگ جانتے ہیں میں خود فریلانسر ہوں ٹھیک ہے میرے بھائی بھی فریلانسر ہے ہم ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے ہمیں میں بھی بیٹھا ہوں بھائی یہیں بھی بیٹھا ہوں اور کام بھی ہے الحمدللہ اور بزنس بھی چھوٹے موٹے ہیں ہمارے ٹھیک ہے کلب بغیرہ کا ہے اس طرح کا کوئی لیکن ہم ہم ادھر نہیں جا رہے ہم کئی بار نہیں نکل رہے کیوں نہیں نکل رہے بھائی اپنی زندگی پیاری ہے اپنے بچوں کی پیاری ہے اپنی فیملی کی زندگی پیاری ہے سو پلیز اس چیز کو جو ہے سیریس لیں اگر آپ لوگ ڈاؤن ابھی تک ہمارے ملک میں صرف لوگ ڈاؤن ہوا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اس بات کو جانتے ہیں اگر آپ اس لوگ ڈاؤن کو سیریس نہیں لیتے آپ گھر میں نہیں بیٹھ رہے آپ یار ہر وقت بلا وجہ نکل رہے ہو باہر ہر جگہ پہ بیٹھ کر رہے ہو اکثر جگہوں میں دیکھ ہے گاؤں میں یا گاؤں میں آپ دیکھ لیں چوکوں میں دیکھ لیں کہ لوگ کٹھے ہو کے بیٹھ کے ہیں کہ یار چھوٹی ہو یہ ہر چیز تو بند پڑی یہ کام ہے یا وہ گپیں لگاتے ہیں بیٹھ کے وہ بابے حکوں پہ بیٹھے ہیں وہ بھائی اللہ کا نام مانو گھر میں بیٹھو یار کچھ نہیں پریز کر لو یار کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا زندگی سے پیاری کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے اس چیز کو تھوڑا سا سیریس لیں اگر آپ لوگ ڈاؤن میں اس کے وائلیشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب کراچی کے کچھ وہ ویڈیوز تھیں پکچرز تھیں سندھ میں تو ٹوٹل اوورال لوگ ڈاؤن ہے آپ سب جانتے ہیں تو وہاں جنہوں نے کیا فلیس والوں نے کیسے مرگا بنا کے روڈ کے اوپر ان کو بھائی میرا خال جوتیاں بھی لگائی ہوئی شاید تو علاج ہے ان کا بالکل علاج ہے بھائی گھر میں بیٹھو ان کا فائدہ اگر ان کو جوتیاں لگیں گھر میں بیٹھیں گے ان کا فائدہ ان کے گھر والے بچے رہیں گے وہ خود بچے رہیں گے اگر وہ بلا وجہ باہر نکل رہے ہیں وائلیشنز کر رہے ہیں تو حکومت کا گھر ایک زیادہ اس کو ایک ہی طریقہ پھر بچتا ہے کرفیو لگانے کا سو کرفیو لگے گا تو بھائی کیا ہوگا آپ باہر نہیں نکل سکتے گھر میں بیٹھو ضرورت کے تیاد بھی نہیں نکل سکتے کئی مجبوری آپ نہیں جا سکتے ٹھیک ہے وائرس اتنا برا ہے اتنا برا ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کو وائرس لگ جاتا ہے بھائی آپ اس کے پاس نہ اس کا جنازہ کروا سکتے ہو نہ اکٹ کر سکتے ہو نہ آپ کی اچھے طریقے سے تدفین کر سکتے ہو یار سوچو اس بات کو کیا ہوگا ٹھیک ہے کیا ہوگا اگر آپ تدفین نہیں کر سکتے یار اپنے کسی پیارے کی آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے ہو اگر کسی کو ویرس ہوگا زہری بات ہے پتا تو لگے گا نا یار خدا نہ خواستہ اگر اللہ نہ کرے مجھے ہو جاتا ہے تو یار یہ میں پتہ لگے گا مجھے اٹھا کے لے جائیں گے نا حکومت والے وہاں کوشش کریں گے مجھے علیہ دا رکھنے کی مجھے آئیسولیشن میں رکھیں گے دبائی وغیرہ دیں گے اگر میں ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے خدا نہ خواستہ میں اگر مر گیا تو بھائی کیا کہنے گے مجھے وہی لوگ جنازہ شنازہ کچھ نہیں پیک کر کے مجھے دفنا کے آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یار سوچو کیسی موت ہوگی تو گھر میں بیٹھیں میری بھائی گھر میں بیٹھیں باہر نہ نکلیں بلا وجہ ہر بندے کو بچائیں خود کو بچائیں دوسروں کو بچائیں اگر کہیں کسی جگہ پہ کسی کو وائرس ہے کچھ نہ کچھ شکایت ہے آپ کو چانس ہے اس کو اگاہ کرو کہ بھائی فوراں ٹیسٹ کرواؤ نہیں کرواؤ رہا ہے آپ حکومت نمبر 3 میں بھائی ان پر کال کرو ان کو کہو کہ بھائی اس بندے کو چیک کرو ہمیں ڈاؤٹ ہے دوسری بات جو لوگ ایک بلا وجہ خبریں اڑا رہے ہیں یار کسی کی خبر سنی وہاں اس ایریے میں وائرس آیا جی اہمی خبر چھوڑ دیتے ہیں ہمارے یہاں ایریے میں بھائی بہت بات چل رہی ہے وہ ہمارے ساتھ ایک گاؤں ہے مچھنک ہے اس کا نام تو وہاں کی خبر تھی وہاں پہ ایک آدمی باہر سے آیا انگلینڈ سے آیا وہ ملے آدھے گاؤں کو گیا پچاس بندوں کو گیا وہاں کرفیل آ گیا پولیس آ گی بھائی ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے خبر کی تصدیق کرو اس کے بعد آگے چلاو ٹھیک ہے تو اگر یار اتنی ٹینشن کیا ہے اگر کس جگہ پہ لگا تو آپ وہاں نہ جاؤ نا تو وہاں کے کسی بندے سے رابطہ نہ رکھو فون پہ رابطہ ہے فون آج کل ہے چل رہا ہے فون کوئی مسئلہ ہے نہیں ہے آپ بات کر سکتے ہو یہ تو نہیں کہ آپ گھر میں ایسے لاک ڈاؤن ہو یا آپ کو ایسے کرفیو میں ہو کہ آپ بات ہی نہیں کر سکتے کسی سے آپ کے سرویسز باندھ ہیں آپ کے کال نہیں کر سکتے آپ کا انٹرنیٹ نہیں چل رہا کچھ بھی نہیں ہے ایسا آپ کا انٹرنیٹ چل رہا ہے آپ کے فون چل رہا ہے آپ کال کر سکتے ہو آپ کا صرف جسٹ لاک ڈاؤن ہے آپ ضرورت ہے زندگی لینے جا سکتے ہو سبزی لینے جا سکتے ہو آپ کو بینٹ سے اپنے پیسے نکلوانے پڑے ہیں وہ جا کے نکلواؤ اور ایک چیز اکثر لوگ یار کر رہے ہیں کہ جا رہے ہیں ایٹی ایم میں دوہزار نکال کر رہے ہیں ضرورت کے لیے دو دن بعد پھر جائیں گے اور بھائی ضرورت کے لیے نکال لو یار چھوٹے چھوٹے ٹاسک ہیں یار فیس اپنا فائیور کی ایڈی بناو ٹھیک ہے جو تو پڑے لکھے لوگ ہیں آئی تنگ جو میرا خال پانچ چھ جماعت بھی پڑے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو منیمم میرا خیال ہے تقریباً میڈل تو لازمی ہمارے لوگ ہیں نہیں تو میٹرک تو ہے نا یار ایٹی پرسنٹ سیمنٹی تو ایٹی پرسنٹ ٹھیک ہے وہ اتنے پڑے لکھے ہیں وہ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں موبائلز ہر کسی کے پاس ہیں کمپیوٹرز ہر کسی کے پاس ہیں کون سا گھر ہے یار آج کل جس میں کمپیوٹر نہیں ہے فائیور پہ اپنا آئیڈی بنو گیگ بنو ٹھیک ہے فریق آپ کا یہ ہے سرویس ہے یہ دیکھیں نائن آفرز لیفٹ ٹوڈے لیکھیں یا یہاں پہ جوبز آتی رہتی ہیں ٹھیک ہے نا یہ آپ کے سامنے اوپر یہاں آپ کی جوبز آ رہی ہوتی ہیں یہ جو ایکٹیو والا اپشن ہے یہ میں جو سینٹ آفرز کیوں یہاں آپ آفرز سینٹ کرو ڈیلی کی ٹین آفرز آپ کو دیتے ہیں ٹھیک ہے پی ڈی ایف ٹو وائیڈ کنوریز یار کوئی مشکل کام نہیں ہے پی ڈی ایف سے وائیڈ کنوریز کنورٹ کرنا ٹائپنگ ہی کرنی ہے یار کوئی مشکل نہیں ہے پکچر کراپ کرنا ہے چھوٹے چھوٹے ٹاسل جو عام بندہ ہر بندہ جانتا ہے آج کل جس کے پاس موبائل ہے اس نے بھائی موبائل میں سوفٹ ویئر کی ہوتے ہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں موبائل میں سوفٹ ویر کر کے جی ایک فوٹو ریٹنگ کر رہے ہیں وہ نیچے پلیس والا لگا وہ اوپر اپنی فوٹو لگا رہے ہیں ویڈیو ریٹنگ خود کر رہے ہیں ہر بندہ کر رہے ہیں میربانی کرو گھروں میں بیٹھو جو پڑے لکھیں یار وہ یہ کام کرو ٹھیک ہے اتنے بھی زیادہ غریب اوام نہیں ہے ہمارے ملک میں ٹھیک ہے نا کہ آپ لوگ دس پندرہ دن جو سربائیو نہیں کر سکتے بھائی آپ کر سکتے ہو سربائیو دس پندرہ دن کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن اپنی زندگی بچاؤ اپنے گھر والوں کی بچاؤ اپنے علاقے والوں کی بچاؤ اپنے ملک کو بچاؤ ٹھیک ہے یہ وباہ ہے اللہ کی طرف سے امتیان ہوگا ٹھیک ہے نا امتیان ہے اس میں سے ہمیں کھرے اترنا ہے کیسے اترنا ہے صرف یہ خود کو بچا کے نہ کہ وائلیشنز کر کے ٹھیک ہے باقی اللہ کو یاد کرو یار اگر کوئی بندے نہیں بھی کرتے تھے آئی کل دیکھا ما شاء اللہ چلیں مسجدوں میں جا رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اگر میں ہاتھ کہتا ہوں وائرس یہ فائدہ تو کرے گا لوگوں کو اپنے اللہ کی طرف رجوع تو کروائے گا نا یار ٹھیک ہے تو اگر بچے رہتے ہو یاد جیسے وہ بتا رہے ہیں انسٹرکشنز بتا رہے تھے کہ جی دن میں پانچ سے چھ بار ہاتھ مدھو اچھی طرح ساتھ اتھرے رہو بار بار یہ ہے تو جب وضو کرتے ہو یار وضو کرنا وہی طریقے کار ہے کیا کرتے ہو وضو کر رہے ہیں ہاتھ دھو رہے ہیں موہ دھو رہے ہیں کلی کر رہے ہیں ناک تک پانی آگے تک لے کے جا رہے ہیں تو یہی انسٹرکشنز وہ دے رہے ہیں اس ویرس سے مچنے کے لئے تو آپ اگر پانی ٹیم وضو کر رہے ہو نماز پڑھ رہے ہو یار میرا نہیں خیال آپ کو وائرس ہوگا اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ جتنے بھی اب تک انفیکٹڈ لوگ ہیں وہ پکے نمازی نہیں ہیں اگر کوئی پکا نمازی ہے تو میرا نہیں خیال اس کو وائرس ہوگا وہ تو یار ہر ٹیم ساف سترہ رہتا ہے ٹھیک ہے وہ ساف سترہ رہ رہا ہے اس کو کیا مسئلہ ہے کچھ بھی نہیں ہوگا وہ تو بچا رہے گا آلڑی بچا رہے گا ٹھیک ہے وہ اچھی محفل میں جا رہا ہے وہ غلط محفل میں نہیں جاتا وہ ایسے کسی بندے سے فضول بات نہیں کرتا ٹھیک ہے تو بھائی کوشش کرو یہ نہیں کہ اب مسجدوں میں نہ جاؤ میرا خیال ہے جو بندے مسجدوں میں جا رہے ہیں مسجد میں جانے سے کوئی ڈر نہیں ہے نماز پڑھنے میں کوئی ڈر نہیں ہے یہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ مسجد میں بند کر دینی چاہیے یا جیسے سعودی عرب نے کر دیا نماز نہیں کروا رہے جماعت نہیں کر رہے صرف ازان ہو رہی ہے اور جی گھروں میں پڑھو مسجد نہیں آنا یار میرا خیال ہے غلط ہے یار اللہ کے پاس اللہ سے ہی ہم نے دعا مانگنی ہے اللہ کے گھر میں جا کے اللہ سے ہی ہم نے ریکسٹ کرنے کے یا اللہ ہمیں اس وبا سے بچا کٹھے ہو کر اجتماعی دعائیں کرنی چاہیے ہمیں تو وہ اسی چیز کو کہہ رہے ہیں جی آپ مسجدوں میں نہ جاؤ بھائی کلبوں میں اسے کلب کھلیں ہیں ہر جگہ بھی لوگ کٹھے ہو رہے ہیں باقی چیزیں چال رہی ہیں مسجد میں نہ جاؤ یار یہ کیا بات ہے بہت غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے مجھے نہیں لگتا ایسا ہونا چاہیے تو کوشش کریں اس کو ختم کرنے کے لئے ہم لوگی اگر کریں گے کوشش تب ہی کچھ نہ کچھ ہوگا اگر حکومت زور لگاتی بھی رہے وہ کہتی رہے کہ گھروں میں بیٹھو آرام سے بیٹھو گھروں میں بیٹھو باہر نہ نکلو ہم نکل رہے ہیں ہم اپنا خود احتیاط نہیں کر رہے تو بھائی کیا ہوگا وہ کہتے ہیں نا کہ میرا خیال ہے وہ کوئی قوم بھی اللہ بھی کسی قوم کی تب تک تقدیر نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہ چاہیں ٹھیک ہے نا تو بھائی ہم خود کچھ کریں گے تو پھر ہی ہوگا نا وہ کہتے ہیں نا کوئی ہیلا کریں گے تو کوئی بہانہ بنے گا نا ہیلا ہی نہیں کیا تو بہانہ کیسے بنے اب ایسے کر کے میں بیٹھا رہا ہوں ٹھیک ہے سارا دن میں کہوں جی مجھے روزی بھی مل جائے گی مجھے پیسے بھی مل جائیں گے مجھے کھانا بھی مل جائے گا کیسے ملے گا یار مجھے اس کے لئے کچھ نہ کچھ ہیلا کرنا پڑے گا نا کچھ نہ کچھ میں پاؤں ہیلا ہوں گا تو کچھ ہوگا نا سو ویڈیو تو میں نے کافی لمبی بنا دیا تو خود کا پائنٹ ہوئی بتایا باقی جیسے دوستوں کی مرضی ہے کوشش کریں گھر میں بیٹھیں اللہ حافظ پھر ملیں گے انشاءاللہ